جے ہو جے ہو سری رام جے ہو بابا باگیشور دھام تو دوستو فائنلی ہم پر بھی کرپا ہوگی ہے بالا جی مہاراج کی ہمیں بھی اپنے چرنوں میں جگہ دے دی ہے فائنلی اور میں آ چکا ہوں بالا جی کے دروار میں پوچھو گے نہیں کہاں چلو میں ہی بتا دیتا ہوں دوستو ابھی اس وقت ہوں میں مدھے پردیس کے ترپور جلے کے گڑا گاؤں میں جی ہاں دوستو جہاں پر بہتی دیوے دروار بہتی چمتکاری دروار لگایا جاتا ہے بابا باگیشور دھام کا اگر آپ آنے والے سمیہ میں باگیشور دھام آ رہے ہو تو یہ ویڈیو آپ کے لئے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہونے والی ہے وہ کیسے کیونکہ آپ یہاں پر آوگے تو آپ کے رہنے کی ویبستہ کھانے کی ویبستہ آپ درسن کیسے کر سکتے ہو آسانی سے پنڈی جی کے درسن ہوں گے یا نہیں ہوں گے آپ پرکرمہ کیسے کر سکتے ہو اپنی اڑ جی کا ناریل یہاں پر کیسے بان سکتے ہو اڑ جی کے لئے کون سا ناریل ہوتا ہے دوستو اس خوبصور سی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں ویڈاوٹ ویسک ٹائم لے کے باگیشور دھام کا نام لے کے بالا جی کا نام ہیلو میرے پیارے ساتھیوں ابھی میں پہنچ چکا ہوں چھترپور ریلوے شیشن میں جو کی ہے مدھی پردیس کے اندر اور اس کا پورا نام ہے راجہ چھترسالسنگ ریلوے شیشن چھترپور کے نام سے جیسے کو جانا جاتا ہے اور یہی سے آپ جاؤ گے بابا باگیشور دھام کے درشن کرنے کے لئے بابا بالا جی کے درشن کرنے کے لئے اور میں آپ کو بتا دیتا ہوں اگر آپ بھی بابا باگیشور دھام جانا چاہتے ہیں سب سے پہلے یا تو آپ کو اترنا پڑے گا چھترپور ریلوے شیشن یا پھر دوسرا آپ کو جانا پڑے گا خجورہ ریلوے شیشن چھترپور ریلوے شیشن سے بھی باگیشور دھام کی دوری 30 کلومیٹر ہے اور 50 روپے قرائے لگتا ہے اور اگر میں خجورہ کی بات کروں تو وہاں سے بھی باگیشور دھام کی دوری 30 کلومیٹر ہے اس کا بھی آپ کو پچاس روپے دینا پڑے گا دوستو یہ ہے کھجوراہو کا ریلوے اسٹیشن دیکھ لیجئے اور یہاں سے اگر آپ باگیشور دھام جانا چاہتے ہیں تو یہاں سے بھی باگیشور دھام کی دوری ہے تیس کلومیٹر تو آپ کی مرگی ہے آپ کہاں اترنا چاہتے ہو کہاں آپ کو اچھی سبیدھا ملے گی یہاں ریلوے اسٹیشن کی پاس آپ کو کوئی شاپ بغیرہ ریسٹوڑنٹ ہوتل بغیرہ نہیں ملے گے اگر آپ کو ریلوے اسٹیشن یا پاس میں سٹی میں رکنا ہے تو آپ شترپور کی اندھر سٹی میں جائیں جو کہ یہاں سے ایک دو کلومیٹر ہے وہاں پر آپ کو room available ہو جائیں گے آسانی سے آپ کو ایسا ہی سیم خجوراہوں میں خجوراہوں میں مین ریلوے اسٹیشن کی پاس آپ کو کوئی اچھی شاپ ریسٹوڑنٹ ہوتل بغیرہ نہیں ملے گے اگر آپ کو مین سٹی میں رکنا ہے تو خجراؤں میں جانا پڑے گا جو کی آٹھ کلومیٹر ہے وہاں جا کر آپ ہوتل دھرم سالہ بغیرہ لے سکتے ہیں انیتہ باقی تو اگر آپ کو باگیشور دھام مندیر میں جانا ہے وہاں پر رکنا ہے تو وہاں کی جو بھی جانگاری ہے جو بھی صوبیتہ آپ کو وہاں ملے گی وہ میں آپ کو وہاں چل کے دینے والا ہوں اور سبھی جا چکے ہیں باگیشور دھام کے لیے یہاں پر موشلی جو زیادہ بھیڑ لگتی ہے تو دوستو اگر آپ باہر روڈ آنا چاہتے ہو تو یہ آپ ہائیوے ایکسپریس میں دیکھ سکتے ہو تو یہ آ رہا ہے جہاں سی ٹو پنہ ایکسپریس میں ہائیوے اور اس ہائیوے پہ آگے چل کر پڑے گا اپنا باگیشور دھام تو ابھی اپن بھائی لوگ کے ساتھ یہاں پر کھڑے ہوئے ہیں بس جا رہے ہیں کہ آپ کو تھوڑا سا اگر آپ باہر روڈ آنا چاہتے ہو تو وہ میں آپ کو دکھا رہا تھا یہ ہے پنہ ہائیوے اور اس ہی روڈ پر پڑتا ہے اپنا باگیشور دھام یہ بتائیے ہمیں بتائیے وہ ہے سامنے مین ہائیوے روڈ جو کی پڑنا جا رہا ہے اگر آپ ریلوے سیسن سے آتے ہیں چھترپور سے یا پھر خجراہوں سے تو آپ یہاں تاگا کے پھر اندر ادھر کی طرف مڑو گے اندر یہ جاتا ہے باگیشور دھام کے لیے راستہ گاؤں کے اندر جو ہی دیکھئے سری سری ایک ہزار آٹ سری باگیشور دھام سری دپیٹ آشرم آپ کا سواگت کرتا ہے اور یہاں سے ہم انٹری کریں گے باگیشور دھام کے لیے تو ابھی اگر ہم برطمار پر بات کریں تو یہاں پر جو جمین کا ریٹ ہے وہ کتنا ہوگا اور لگوگا سے تین چار سال پہلے چار سال پہلے یہاں کی قیمت چالیس لاغ روپے ایکڑ ہوا کر دی تھی آپ اپنے نیجی وہاں سے آرہے ہیں اپنی گاڑی سے آرہے ہیں تو آپ کو یہاں پر ایک دم پر اچھی پارکنگ کی سبیدہ مل جائے گی یہ دیکھئے باگیشور دھام کے اندر میں ہوں اور یہ یہاں کی پارکنگ ہے یہ پارکنگ جو ہے باگیشور دھام میں جو پارکنگ آپ میں نے آپ کو دکھائی ہے یہ بلکل نسلک ہے آپ سے یہاں پر ایک بھی پیسہ نہیں لیا جائے گا کسی بھی طریقے کا دوستو باگیشور دھام پہنچنے کے بعد سب سے پہلی بات آتی ہے کہاں رکیں گے تو ابھی میرے ساتھ بھی وہی کہانی ہے میں آیا ہوں اس جگہ تو میں نے سوچ آپ کو تھوڑا یہاں کا ٹور دے دیتا ہوں میں آپ کو بساتا ہوں اس طرح ہے کہ اگر ہول میں آپ رکنا چاہتے ہو یہ گدے کے ساتھ تو وہ آپ کو چارج پڑے گا سور پہ اس کے ساتھ آپ کی جو مٹیریل آپ کے جو سمان ہیں لگے جائے اس کی ان کی کوئی ریسپونسیبیلیٹی نہیں ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں آپ کو ایک گدہ مل جائے گا کمبل مل جائے گا ایک تکھیہ مل جائے گا آپ ایسے کر کے یہاں رکھ سکتے ہو لیکن آپ کے سمان کی جمہداری آپ کی خود ہوگی اور روم دکھا دیتا ہوں میں آپ کو یہ دیکھیں یہاں پر لکھے ہوئے ایک بیکٹی سو روپے ہول میں چھوٹے روم میں تین بیکٹی ماتر پانچ سو روپے میں دوستو باگشور دھام کے اندر آپ کو اس طرح کی روم کی فیسٹیٹی ملے گی یہ دیکھیں چلو میں آپ کو اندر سے اور دکھا دیتا ہوں ایک راؤنڈ یہ دیکھیں یہ ہے پانچ سو روپے کا روم اگر آپ دو بندے ہو آپ دو پرسن ہو تو آپ کو پانچ سو روپے میں یہ مل جائے گا اگر آپ تین ہو تو بھی پانچ سو میں یہ ہے نا تو بھی پانچ سو میں یہ ہے اگر آپ تین لوگ ہیں تو یہاں پر آپ کو ایک بارڈ اس میں دوستو کے سوکٹ ٹیک یہ پنکھا اس طرح کا ملے گا اور نیچے یہ سونے کے لئے جگہ ملے گی آپ کو کمبل مل جائے گا اگر آپ مانگو گے تو تو اتنا اس پیس آپ کو کمرے کے اندر ملے گا اس سے ہے کہ آپ کا سو روپے کی بیٹھ کی بات اچھا کہ سو روپے میں جو گدہ لیں گے گدہ دیتے ہیں باہر میں باہر میں سو سکتے ہیں اپنا سامان گدے پر آ سکتے ہیں اس میں یہ روم لینے سے فائدہ ہوگا کہ آپ سامان رکھے تعدہ مار کے چابے اپنے پاس رکھ لوگ میتھ کی رہو کے دن بھر گھومو اگر اکیلی بھی آئی ہیں تو ایک دو اپنے جیسے ڈھونڈ لو ساتھی ڈھونڈ لو بھائی آپ سیر کر لیتے ہیں 500 ہے 2500 200 200 آپ پر سامان سوچتے جیسے ہم دونوں نے نمستے انڈیا نمستے انڈیا تو بس دوستو روم یہاں کی ایسے ہیں میں نے آپ کو دکھا دیا ہیں اور ہمارے ساتھ ہے ملنا بھائی انہوں نے اپنی جو ایکسپیریل سے وہ آپ سے شیئر کیا ہے آپ کو تعلیم جائے گا ایسا اپنا تعلیم لگائیے نشیت ہو کے واگر شردہم کے درسن کیا جئے یہاں پر آپ کو نھانے دھونی کی فریس ہونی کی صوبیتہ کچھ اس طرح سے دی جائے گی اگر آپ کو پروپر روم وغیرہ چیئے سیپریٹ واس روم چیئے تو اس کے لئے آپ کو چھترپور سیٹی میں یا پھر خجو راہو سیٹی میں ہی رکنا پڑے گا یہاں پر اسی طرح کی پورے واگیشور میں آپ کو فیسلیٹی دی جائے گی یہاں پر آپ کو اس پیسل اس طرح کی لائن ملے گی ہر آپ ریسٹورنٹ پر جہاں بھی کھانا کھانے کے لئے جاؤ گے آپ کو لکھا ملے گا بینہ لہسن پیاج کا سودھ ساکہاری کھانا اور اس طرح کہ آپ کو یہاں ریسٹورنٹ وغیرہ ملیں گے یہ دیکھیں پی آئی او میں کھانا کھانے کے لئے تو پہلے کھا لیتا ہوں کھانا اچھے سے اور دیکھ لیتا ہوں کھانے کی قوالیٹی کیسی ہے ریٹ کیسے ہیں اور کس طرح سے یہ لوگ کھانا کھلاتے ہیں اس کے بعد میں آپ کو پورا فیڈ بیک کھانے کے بعد ٹیسٹ کرنے کے بعد ہی آپ کو میں دوں گا کھانا تو بہت اچھا تھا اسی روپے تھاڑی ملا جسے پانچ روٹی کوارٹر چاول اور کڑھی کی سبجی چھولے کی سبجی دال سب چیز بہت ہی بہترین بنا ہوا تھا تین سبجیاں تھی اور ساتھ میں چٹنی بھی تھا اور اچار مانگنے پر اور اچھٹا چاول لیتے ہیں تو اچھٹے کا ایک پلٹ تھول پلٹ چاول دیتے ہیں چالیس کا ہاپ پلٹ چاول دیتے ہیں کھانا بہت ہی اچھا تھا کھانے میں کھانے کی کھانے کی کھانے کی کھانٹی آپ کو بہترین بہترین ساپ سپائی کے ساتھ کھانا ملے گا بلکل تاجہ تاجہہ ملے گا ابھی یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہے مندر کے باہر کی دکانے مارکیٹ جہاں پر آپ کو پرشاد اور مالا ہے اڑجی کے لیے جو ناریل دیا جاتا ہے وہ یہاں پر ملے گا آپ کو بہار کی طرف اور کافی ابھی تو اس طرح سے آپ دیکھ رہے ہو لیکن آنے والے سمیں میں کافی کچھ آپ کو یہاں ڈیولیمنٹ دکھائی دے گا اور پرشاد کون کون سا ہے کس کس طرح کا پرشاد ملتا ہے وہ بھی دیکھتے ہیں اور آپ کو ہی بتاتا ہوں میں کون سا پرشاد آپ کو کون کب لینا ہے اور کیسے لینا ہے بھئیہ یہ ہمارے پرشاد دینے والے ہیں آپیں بتائیں گے کون کون سے ارزی میں کون کون سے نارے لگتے ہیں بتائیو بھئیہ یہ سادی کے لیے ہے پیلا والا یہ کالا والا پیت بادھا بیماری کے لیے ہے یہ لڑکے بچے نہیں ہوتے تو یہ لڑکے بچے کے لیے ہے اگر کسی کے تو اس کے لیے سپید کپڑا کا باندھنا پڑتا ہے اور یہ کامناہوں کے لیے سروس نوکری سروس بھی چاہیے تو اسی میں کام ہوتا ہے منو کامنا سروس جیسے نوکری کوئی پڑھائی لکھائی پاس جیسے ہونا بغیرہ سبھی کامناہوں میں یہ کرتے ہیں گروہ جی ہمارے پرساد میں یہ جاتا ہے چنہ کا پیکٹ ہے اور چنہ دانہ ہے اور یہ کلاکند کا ڈی پرساد میں جاتا ہے یہ دس روپے پیکٹ ہے یہ پچاس کھ دیتے مستقی دیتے پرساد تیس گروہ گروہ لیے اس لئے لیے ناریل رہتا ہے explained والل رہتا پی جب آپ مین مارکٹ میں آوگے باغشور دھام کے تو یہاں آپ کو ایک اوپر کی طرف اس طرح کا بورٹ دکھے گا جس پر لکھاؤ گا پراچین تیٹھ سری باغشور دھام سیڈ پیٹ جہو باغشور مردہ والے بابا کی اور یہاں پر دیکھئے مندر مارگ پری کرمہ مارگ کاریالہ یگ شالہ کے لیے آپ کو سیدھے جانا ہے اور اگر آپ کو بیوہ اس تل کتھا اس تل بھنڈا رہا ہے وہ میلا مارگ جانا ہے تو آپ کو اس راستے سے آگے کی طرف جانا ہوگا تو اس طرح کا محل آپ کو میں دکھا پا رہا ہوں ابھی کرنٹ میں یہاں پر یہ دیکھئے پرشاد کی دکان آپ کو اس طرح سے دکھیں گی اور ابھی اچھی خاصی بھیڑ آپ کو یہاں پر دیکھنے کے لیے ملے گی مردہ اور رام تمنا یہی ہے ابھی تم نے جی بھر کے دیکھا نہیں ہے ابھی ہم نے جی بھر کے دیکھا نہیں ہے یہ دیکھو دوستو کتنی عمر کے باوجود بھی کچھ ایسے بھکت گھن بھی ہے ہمارے دیس کے جن کی مانو کامنا پون ہو جاتی ہے جن کی مانو کامنا پون ہو جاتی ہے وہ اس طرح سے دنڈوت ہو کے پرنام کرتے دنڈوت ہو کے پرکرمہ کرتے ہیں پرکرمہ دیتے ہیں تو یہ دیکھیں ہمارے بابا جی سمیں پرکرمہ دیتے ہیں باغشور دھام میں جے ہو پربو کی جے ہو پربو کی ایک باغشور دھام مندر میں آکے جو انرجی آپ محسوس کروگے نا دوستو صحیح میں بہت ہی الگ انرجی آپ یہاں پر آکے محسوس کروگے جو آج میں یہاں پر کر رہا ہوں اور آپ لوگوں تک اپنی باتیں پہنچا آپ آ رہا ہوں ابھی ہم لگ بھگ جو مندیر ہے بابا باغشور دھام کا جو بابا بھالا جی کا مندیر ہے لگ بھگ اس کے پاس پہنچی گئے ہیں اور یہاں پر ابھی میں دیکھ پا رہا ہوں اور آپ کو لوگوں کو بھی دکھاتا ہوں کہ اتنی منہو کامنا کہ یہاں پر ناریل بندی ہوئے ہیں تو یہ ہے وہ دروار جہاں کس کے اندر پریتراز دروار لگایا جاتا ہے جو یہاں کے سوامی جی ہیں ان کے دوارہ اور ادھر کی طرف ہے جو بھاگشور دھام مندیر ہے ٹھیک ادھر کی سامنے پیڑ کے پیچھے جہاں پر آپ آ کے درسن کرو گے اور یہاں پر اگر دروار لگے گا تو آپ اس کے اندر دروار دیکھ سکتے ہو جو کہ سنیوار اور منگلوار کے دن لکایا جاتا ہے پریتراز دروار اور آپ اگر بھبوتی لینا چاہتے ہیں اپنے کوئی پرابلم میں آپ کو بھبوتی لینا چاہتے ہیں تو وہ بھی اسی دروار کے اندر دی جاتی ہے ابھی اپنے چلتے ہیں اور جلدی سے لگتے ہیں لائن میں جا کے اور لائن کا یہ ہے کہ آپ کو بھیڑ تو بہت زیادہ دکھائے دے گی باٹ جیسے جیسے لائن چلتی رہتی ہے تو لائن کتنی بھی بڑی ہو بھیڑ کتنی بھی ہو آپ کا آسانی سے اور سہج طریقے سے آپ درسن کر سکتے ہو دوستو آپ تو یہاں بھاگشور دھام میں اگر آپ سنیوار اور منگلوار کے لینا آتے ہو تو آپ کو بہت زیادہ ماترہ میں یہاں بھیڑ دکھائے دے گی جس طرح ابھی لگی ہوئی ہے تو آج دن ہے سنیوار کا اور میں سنیوار کے دن آئے ہوں بابا باگشپر کے درسن کرنے بابا بادا جی کے درسن کرنے کے لیے دیکھیں دوستو پیپل کے پیڑ پر یہاں پر جو بھی آپ کی سردہ ہے جو بھی منوکامنہ جو بھی آپ کی اٹجی ہے آپ یہاں پر بھی باندھ سکتے ہو پوجہ پاڑ دھوبتی پر ساتھ آپ یہاں پر ارپرن کر سکتے ہو تو دوستو بڑھیا باگشپر بالا جی مہاراج کے درسن کرنے کے باد بہت کی سکون سے بہت ہی پیار سے اپنے ہم نے درسن کیے کوئی جلد باجی کسی طرح کی کوئی دھکا مکی کچھ نہیں بہت ہی اچھی بیوستہ آپ کو تھوڑا سا ٹائم جرور لگ سکتا ہے لائن میں اور اس کے بعد آپ مکھیا مندر میں پرشاد وغیرہ نہیں چڑھا سکتے آگے کی طرف جب آپ درسن کرنے کے بعد آپ بالا جی کے چڑھنوں کو اپنا سیز جھگھانے کے بعد ان کا سریبات پرات کرنے اور جب نیچے آئے تو وہاں پر دو لوگ بیٹھ ہوئے ہیں جو اسپیشل آپ کا پرساد لے کر آپ پرساد آہ بابا جی کے چڑھنوں میں چڑھا رہے ہیں اور کچھ پرساد آپ کو ڈال کر وہ آپ کا پرساد آپ کو واپس کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اور نیچے کی طرح آپ جب ہی میں آپ کو دکھاتا ہوں اسے نیچے کی طرح آپ اپنے دیپاک بتی پربو کے نام کا سوامی جی کے نام کا دوبتی یہاں پر لگا سکتے ہیں کچھ اس طریقے سے اور یہی پہ آپ اپنی جو ناریل لے کے آئے ہو اس کو بھی آپ یہاں پر بھیٹ چڑھا سکتے ہو یہاں پر آپ اس کو چھوڑ سکتے ہو دوستو ابھی میں لگانے جا رہا ہوں جو باگشور دھام کی ہے بابا باگشور بالا جی کی پرکرمہ لگانے جا رہا ہوں اور پوجہ کا پرساد کا پورا صحیح طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ پرشاد خرید لیتے ہو آپ نے جو آپ کی اڑجی ہے اس کا آپ ناریل خرید خرید لیتے ہو تو سب سے پہلے آپ کو مندیر کی پرکرمہ کرنی ہوتی ہے وہ آپ کی اچھا کے اوپر ڈیپینٹ ہے آپ کی اچھا کے اوپر نیروڑ کرتا ہے کم سے کم پانچ سات گیارہ اکیس اس طریقے سے پھر اس کے بعد پرکرمہ کرنے کے بعد آپ مندیر پر جاتے ہو وہاں پر اپنا سب سے پہلے ناریل بانتے ہو اپنی اچھا کے حساب سے جو آپ کی منو کامنا ہے اس کو دھیان میں رکھتے ہوئے اس کو من میں رکھتے ہو پھر آپ ناریل بانتے ہو اور پھر اس کے بعد اپنا پرساد لے کے آپ اوپر بابا باگشور دھام کے مندیر میں پہنچتے ہو وہاں دوستو باگشور دھام سے سممندیت کچھ مہتمون جانگاری جو ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں اگر آپ یہاں پر آ رہے ہیں اپنی اڑجی لگوانے کے لیے تو اس کا کیا پروسیس ہوتا ہے کون گون سے دروار آپ یہاں دیکھ سکتے ہو کن کن دروار میں آپ بیٹھ سکتے ہو تو میں آپ کو بتا دوں جو دیویہ دروار ہوتے ہیں وہ لگتے ہیں الگ الگ جگہوں پر جہاں جہاں جو سوامی جی ہیں ان کی جو کتھائے چلتے ہیں وہاں پر دیویہ دروار لگتے ہیں اور وہی سے آپ نے دیکھا ہوگا جو بیٹھ میں سے ان کے بارے بتاتے ہیں تو وہ ڈالتا ہے دیویہ دروار جو کی الگ الگ جگہوں پر جب کتھائے ہوتی ہیں بھاغت کٹھہ کا сама革 ہوتا ہے تو وہاں پر وہ سب کیا جاتا ہے اور اگر آپ باغشور دھام کے دروار میں بیٹھنا چاہتے ہیں تو یہاں منگلوار کے دن پریتراج دروار لگایا جاتا ہے جس میں اور اسی دروار میں اگر آپ کو دھونی چیئے جو بابا کی دھونی ہوتی ہے باگشور دھام کے چندوں کی دھونی ہوتی ہے جس کو آپ اپنے گھر لے کے جا سکتے ہیں کسی کو آپ کو پروبلم ہو رہی ہو تو آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں تو وہ وہ بھی آپ کو لائن میں لگے جو ایک ہول ہے جہاں پر پارٹ کیا جاتا ہے پریتراج کا جہاں دروار لگتا ہے وہاں پر بطرن کیا جاتا ہے اس کا تو وہ آپ وہاں سے جا کر لے سکتے ہو ساتھیوں مکھے مندیر سے تھوڑا نیچے آنے کے بعد آپ کو باگشور دھام کا کاریلے ملے گا جہاں پر آپ باگشور دھام سے سمبندید سبھی طرح کی جانکاری پراپٹ کر سکتے ہیں دوستو باگشور دھام میں آپ اپنے نام کا پرچہ بنوانا چاہتے ہیں تو اس کی ایک پرگیریا ہوتی ہے جو کی ہر تین مہینے میں یہاں پر کی جاتی ہے اس کے لئے آپ کو ایک پرچی پر اپنا نام اور اپنا نمبر لکھ کے بوری میں ڈال دینا ہے جس میں تین سے چار لاکھ پرچی گیری جاتی ہیں پھر وہاں کی کنیاوں سے اس میں سے ایک ہزار پندرہ سو دو ہزار پرچیاں نکلوائی جاتی ہیں جس کسی کا نمبر اس میں نکلتا ہے اس کو کول کر کے اس کا ٹوکن نمبر اس کو دیا جاتا ہے پھر یہ جو آپ دبیے دروار اس سمیں دیکھ رہے ہو ان کو اندر بیٹھا کے آرام سے ان کی پروگرام ہر تیر مہینے میں ہوتا ہے اور ابھی یہ ہوگا اپریل مہینے میں تو آپ یہ کر سکتے ہو دوستو ابھی میں پھر سے آ گیا ہوں باگیشور دھام کے مندر کو دیکھنے کے لئے اور سندھیا کا ٹائم ہے تو سندھیا میں آرتی بھی دیکھ لیتے ہیں کیسی ہاں پر آرتی ہوتی ہے اور دیکھتے ہیں پندیت ساستری جی کے درشن ہوتے ہیں نہیں ہوتے ہیں تو چلتے ہیں مندر کے پاس بس دوستو یہ ٹائم آ گیا ہمارا بہت اچھے سے ایکسپلور کیا باگیشور دھام کو اور آپ باگیشور دھام سے جڑیوں جو بھی important جانکاری ہمیں ملی تھی جو بھی ہاں کے بارے میں تھی وہ ہمیں آپ تک پہچانے کی کوشش کی تو اس ویڈیو کو یہی پر end کرتے ہیں ملتے ہیں آپ سے نیکس ویڈیو میں نیکس جنڈی کے ساتھ اینرڈی کے ساتھ ٹیک کیر بائی بائی ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں Series M